یہ دیکھیں عیدہ ملاز النبی منانے کے ثبوت میں کتاب لکھ دیا ہے اور میں پڑھا ہوں دلیل دلیل کچھ ہے نتیجہ کچھ ہے دلیل کچھ ہے اور نتیجہ کچھ ہے دلیل صحیح ہے نتیجہ غلط ہے یہ دیکھیں دلیل کیا دیتے ہیں عیدہ ملاز النبی کی دلیل دے رہے دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو وہاں کے یہودیوں کو آشورہ کا روضہ رکھتے ہوئے دیکھا تو ان سے دریاغ فرمایا کہ تم آشورہ کا روضہ کیوں رکھتے ہو انہوں نے کہا کہ یہ دن نہایت مقدس ہے مبارک ہے اسی دن اللہ نے فیرون کو غرق فرمایا اور موسیٰ کو نجات بخشی اور ہم تعظیماً اس دن کا روضہ رکھتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم موسیٰ کا دن منانے میں تم سے زیادہ حقدار ہیں پس حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی روضہ رکھا صحابہ کرام کو روضہ رکھنے کا حکم دیا معلوم ہوا اب یہاں فرات کر رہا ہے مولوی یہاں فرات کر رہا ہے جس دن اللہ کی کسی خاص نعمت کا نزول ہو یا کسی مصیبت سے نجات ہو نہ صرف اس دن بلکہ ہر سال اس تاریخ کو اللہ کو شکردہ کرنا چاہیے اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روضہ رکھا صحابہ نے روضہ رکھا آج تک مسلمان روضہ رکھنے ہیں کیا یہ دلیل نبی صلی اللہ عل آئی نعوذ باللہ صحابہ میں کسی کو سمجھ میں نہیں آئی کسی امام کو سمجھ میں نہیں آئی کسی محدث کو سمجھ میں نہیں آئی کہ اس سے دلیل نکال کر کہ عیدی ملاد اللہ بھی منائے اور منوائے دیکھ رہے ہیں اس طرح دھوکہ دیتے ہیں کہتے ہیں ہمارے امام کے پاس بھی دلیل ہیں یہ ایک دلیل ہے نا اور دوسری دلیل دوسری دلیل دیتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پیر کو روضہ رکھنے کے بارے میں سوال کیا گیا آپ نے فرمایا اس دن ہی میں پیدا ہوا ہوں اس دن میں پیدا ہوا ہوں اور اسی دن مجھ پر نبوت نازل ہوئی تو نبی علیہ السلام نے نبی علیہ السلام کو کہتا ہے کہ پیر والے دن روضہ رکھنا صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یوم بلادت کی وجہ سے عظیم فضیرہ رکھتا ہے ہمیں چاہیے کہ جب ربیل اول کی تشریف آوری ہو اول سے آخر تک انتہائی تازیم و تقریب کا مظاہرہ کیا جائے دیکھیں فرات کیسے کر رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں پیر کو روضہ اس لئے رکھتا ہوں کہ میری بلادت ہوئی اور یہ کیا کہتا ہے جب بھی ربیل اول آئے تو خوشی مناؤ کیا تعلق ہے اس سے ایسے عوام کو دھوکہ دیتے ہیں پیر کے دن روضہ رکھو ہر پیر کو روضہ رکھو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے یہ تھوڑے کہ ہر ربیل اول وہ خوشی مناؤ یہ کہاں سے لے کر کیا ہے ٹھیک ہے نا اب دیکھیں آگے تاجب ہوتا ہے کیسے قوم کو یہ دیکھیں اور ایک دلیل دے رہا ہے ابو لہب کی آزاد کرتا ہے لونڈی ثویبہ جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با سعادت کی ابو لہب کو جب خوشخبری سنائی تو اس نے ثویبہ کو آزاد کر دیا جب ابو لہب مر گیا تو کسی نے اس کو خواب میں دیکھا پوچھا کیا گجری ابو لہب نے کہا آگ میں جل رہا ہوں ہاں اتنی بات ضرور ہے کہ ہر پیر کی رات مجھ سے عذاب ہلکہ کیا جاتا ہے اور ابحام و سببابہ کے درمیانی کی مقدار مجھے پانی مل جاتا ہے جسے میں اولیوں سے چوس لیتا ہوں یہ اس لیے کہ میں نے حضرت کی ولادت کی خوشی میں اپنی لونڈی ثویبہ کو آزاد کر دیا تھا اس نے آپ کو دودھ پلایا تھا ابھی تو اس کا ربیل اول سے کیا تعلق ہے تعلق ہویا ہے کہ تیرے پاس لونڈی ہے تو آزاد کر ایسے ملازن نبیزیت کا کیا تعلق ہے تیرے پاس لونڈی ہے تو آزاد کر نا اس نے لونڈی آزاد کیا اور دلیل بھی کافر کے لیے رہا ہے دلیل کہاں سے ملنے اس کو کافر سے میں نے کہا تمہیں کافر کی سنت مبارک ہو مجھے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت چاہیے اچھا پھر یہ اپنے ہی قائد عاظم کی مخالفت کرتے ہیں ان کے قائد عاظم کون ہوئے ابو لہب ابو لہب نے تو زندگی میں ایک بار خوشی منایا نا اور یہ ہر سال خوشی مناتے ہیں اے ابھی جن کو اپنا قائد اور رہبر مانتے ہو اسی کی مخالفت کرتے ہو اور کیا اس نے کہا کہ خوشی منایا تو ہمیشہ کیلئے جہنم میں ہے نا بھئی خوشی منایا تو کہاں ہے ہمیشہ کہ نے جہنم میں ایک بار خوشی منایا تم ہر سال خوشی مناتے ہو تو کہا جاؤ گے ہاں بھئی سمجھے کیا ہے تو کہاں سے کہاں لے کر کے یہ لوگ جاتے ہیں مسئلے کو ہاں اب دیکھو کمی خطرناک بات دیکھا کہتا ہے بے شک شبے میلات شبے قدر سے افضل ہے شبے میلات شبے قدر سے افضل ہے بجا بتا ہے اس لیے کہ شبے قدر حضور کو عطا کی گئی جبکہ شبے میلات خود آپ کے ظہور کی رات ہے یہ بتا ہے ابے اس کو کہے شبے قدر افضل کیوں ہے کس نے کہا شبے قدر افضل ہے کس نے کہا اللہ نے فرمایا بھائی لہرد القدر خیر من الف شہر قرآن مجید میں آئے تھے اللہ نے فرمایا کہ لہرد القدر ہزار رات سے افضل ہے نبی علیہ السلام کی ولادت کی رات شبے قدر سے افضل کس نے فرمایا قرآن کے کس آیت میں ہے نبی علیہ السلام کیس حدیث میں ہے اپنی طرف سے گھڑ کے شبے قدر سے افضل ہے وہ رات جس رات نبی علیہ السلام کی ولادت واللہ کتنا کتنی بڑی ضرورت کرتے ہیں یہ لوگ اللہ کے حکم کے مقابلے میں اپنا حکم جاری کرتے ہیں اور اللہ کی حکم کو چھوٹا اپنے حکم کو بڑا کر دیتے ہیں کتنا افسوس کی بات ہے تو بہر کے میں اس لئے دکھایا کہ یہ لوگ اس طرح کی کتابیں میں لکھتے ہیں کہ اید ملادوں نے منانا چاہیے دلیل میں دیتے ہیں دلیل کچھ ہے اور نتیجہ کچھ اور ہے اس طریقے سے گمرائے پھیلاتے ہیں کیوں؟ یہ مولوی میں نے کہا نا یہ کون کہتا ہے مولوی کا ایک گروپ ہے اس کا انکم ہے کہ یہ کتابی لکھنے والا مولوی ہے وہ تو کہے گا اید ملادوں نے نبی مناؤ تو اللہ رب العالمین ہمیں عراب کو دانیہ دنیا کے سارے مسلمانوں کو دین حق کو سمجھ کر اور دین حق پر چلنے کی توفیق عطا پر اور ہر قسم کے خرافات سے اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے آمین صلی اللہ علیہ وآلہ نبی محمد وعلى آلی وصحفی جمعین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ